بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پیتھولوجی کے جس طاپک جس ڈیزیز کو ڈسکس کرنے رہے ہیں وہ ہے ڈیریہ 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 بہت ہی کامن فیمیس پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے ڈیریہ کا لفظ بسیکلی گریگ زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے آیا لفظ ڈیریہ کہاں سے نکلا ہے ڈیریہ کا لفظ لیٹن اور پھر گریگ زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے ڈایا ڈیین ڈایا اور ڈیین ڈایا کا مطلب ہوتا ہے ڈایا اور ڈیین کا مطلب ہوتا ہے لو اگھو اس کا نفظی مطلب ہے فلو تھرو فلو تھرو بس چارج بینہ جیسے بھی کسی بھی میڈیکل کنڈیشن میں داکر سرمان نے پتا ہے جس لفظ کے ساتھ ریا آ جاتا ہے ریا کا مطلب ہوتا ہے فلو یا بس چارج یا بینہ مسئلہ جیسے ہم لحظ دوز کرتے ہیں میں نوریا ڈسچارج آف مینسس آتوریا ڈسچارج فرامدہ ایر رینوریا ڈسچارج فرامدہ نوز لفظ ریا فلو ڈسچارج بینے کے لیے یوز ہوتا ہے ڈایا کا لفظ سپیشلی اس کو گریگ زبان میں تھرو کہتے تھے یوں اس کا لفظی مطلب ہو گیا داکر سلو تھرو ڈیریہ موسٹ پر بیوی ایک انفیکشیس ڈیز ہے جو کہ ہماری انسانی باڈی کے گیسٹرو انٹرالوجی سسٹمز میں فعل کرتی ہے کیونکہ ہر پتھولوجی کل کنڈیشنز ہر ڈیزیز کسی نہ کسی سپیشلیٹی میں فعل کر لیتی ہے تو ڈیریہ کی جو ڈیزیز ہے وہ جی آئی ٹی یعنی گیسٹرو انٹرالوجی میں فعل کرتی ہے اور اس کا تعلق موسٹ پرو بیولی انٹسٹائنز کے ساتھ ہوتا ہے اور انٹسٹائنز میں لارج انٹسٹائن اور پھر لارج انٹسٹائن میں کولن کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہم اس لفظ کی پراپر ڈیفنیشن کریں لفظ دیریہ کی پراپر ڈیفنیشن کریں تو پتھولوجی کہتی ہے کہ کمس کم start three or more than three کم از کم تین یا تین سے زیادہ having at least three or more than three watery stones watery loose stones per day ایک دن میں اگر کوئی شخص تین یا تین سے زیادہ مرتبہ watery loose stool pass کرتا ہے پیثالوجیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشنٹ دیریہ میں فعل کر رہا ہے نرمل فیزالوجی میں ایک نرمل شخص 24 آرز میں دو سٹول پاس کر سکتا ہے یا 48 آرز میں ایک سٹول پاس کر سکتا ہے نرملی اب اگر کوئی شخص 48 آرز میں ایک سٹول پاس نہیں کر رہا تو وہ پھر constipation کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ سٹولز وہ پاس کر رہا ہے تو وہ پھر دیریہ کے زمرے میں آئے گا جو اس کی پراپر ڈیفنیشن کی ہوگی تینی پرسن ہیونگ ایٹ لیسٹ تھری آر مور دن تھری واتری سٹولز پر ڈیفنیشن کی دو کنڈیشن اسیٹو بی کال ڈیریہ اب اگر ہم اس کی آہ کازیس پہ بات کریں ایٹیالوجی پہ اگر ہم اس کی بات کریں جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکس ہے اس کو ہم کازیس یا ایٹیالوجی کہتے ہیں ایٹیالوجی کازیس یا ایٹیالوجی تو دیریہ کی کاز میں بہت سارے کازیس ہیں نیلی اس میں دو قسم کی کازیس ہوتے ہیں ایک انفیکشیس اور ایک نون نون انفیکشیس جو انفیکشنز ہوتی ہیں جو انفیکشنز قاضل ہوتے ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشنز وائرل انفیکشنز پیراسائٹک انفیکشنز بیکٹیریل انفیکشن وائرل انفیکشن اور پیراسائٹک انفیکشن جیسے عام طور پر ہمیں بیکٹیریل انفیکشن میں اسکریٹیا کو لائی جس کو ہم ای کو لائی کہتے ہیں اسکریٹیا کو لائی یا ٹائفائیڈ میں ہمیں سالمونیلا ٹائفی ملتا ہے شہجیلہ ملتا ہے جو بیکٹیریل انفیکشن میں اس طریقے سے وائرل انفیکشنز میں بھی مختلف وائرس نورو وائرس روٹا وائرس حتیٰ کے جو ابھی ہم جس سے گزرے ہیں کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس اور ہی سارچ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ کرونا کے فیفٹی پرسیٹ پیشنٹ میں جی آئی ٹی کی سمٹمز بھی آتی تھیں جی آئی ٹی کی بھی آتی ہیں جیسے نوزیا وومیٹنگ اور ان فیفٹیز میں سے پھر ایٹین پرسنٹ پیشنٹس پرونا کے ایٹین پرسنٹ پیشنٹس جو ہیں وہ ان میں ڈیریہ کی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں ڈیریہ کی چیزوں یہ جیسے ہم کہا میں نے کہا کہ بیکٹیریل کاز بھی ہو سکتا ہے وائرل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے پیرا سائٹک انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اب پیرا سائٹک انفیکشن میں سب سے اہم جو ہے وہ انٹ ایمیبہ ہیسٹو لائٹی کا انٹ ایمیبہ ہیسٹو لائٹی کا امریک انفیکشن امریک ڈیریہ بھی ہوتا ہے امریک ڈیسنٹری ہوتی ہے انٹ ایمیبہ ہیسٹو لائٹی کا کرپٹو سپوریڈیم کرپٹو سپوریڈیم یہ پیرا سائٹک انفیکشن بھی اس میں ہو سکتی ہے یہ تو بیکٹیریہ کا انفیکشیس کاز ہے اب باقی نان انفیکشیس کازز میں یا ادھر کازز بھی بہت سارے کازز آ رہتے ہیں جس میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ ہماری آئی بی ایس آئی بی ایس ایریٹیبل باول سینڈرومز جس کا تعلق آپ کے نرل سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے تینشنز انزیٹی آئی بی ایس ایریٹیبل باول سینڈرومز اسی طریقے سے آئی بی ڈی انفلامیٹری باول ڈیزیز آئی بی ایس کی وجہ سے ڈیریہ ہو سکتا ہے آئی بی بی کی وجہ سے ڈیریہ ہو سکتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرائیولرز ڈیریہ ڈیریہ کچھ لوگ جب ٹرائیولنگ کرتے ہیں تو کانٹینیشن آف فوڈ وارٹر کی وجہ سے سیلسٹیوٹی کی وجہ سے ان کو ڈیریہ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائیولرز ڈیریہ یعنی آئی بی ایس آئی بی ڈی ڈی ٹرائیولرز ڈیریہ اس کے علاوہ ڈرگ انڈیوز ڈیریہ ڈیو ٹو میڈیکیشن ڈرگ انڈیوز ڈیریہ جیسے کچھ لوگ انٹی بیارٹکس کی وجہ سے انٹی بیارٹکس ڈی تہاشہ استعمال کرنے سے بھی ڈیریہ ہو سکتا ہے ڈرگ انڈیوز ڈیریہ کرونز ڈیزیز یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے سیلیک ڈیزیز گلوٹن ڈرگی جنگ ہوتی ہے سیلیک ڈیزیز کی وجہ سے بھی سیلیک ڈیزیز جس میں گندم یا گندم سے بنی ہی چیز یعنی گلوٹر پروٹین سے ڈرگی ہوتی ہے تو سیلیک ڈیزیز بھی اس میں آ سکتی ہے ایک ہوتا ہے آہ سینل میں ڈیریہ ریلیٹڈ ویڈ مینسٹوریشن ڈیریہ ریلیٹڈ ویڈ مینسٹوریشن کچھ سیمیلز کو سپیسیفکلی اپنے مینسٹور سیکل کے ایم فیس میں جس فیس میں ڈیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ سیمیلز کو سپیسیفکلی ایم فیس میں ڈیریہ ہوتا ہے اس کی وجہ آہ ایک کیمیکل ہے جس کو پرو سٹیگلیندین کہتے ہیں پرو سٹیگلیندین پرو سٹیگلیندین سے یہ ایک ایسا کلیکل ہے جو ایم فیس میں فیسیل باڈی میں ریلیز ہوتا ہے ڈیوٹرس کو کنٹریکٹ کراتا ہے تو جب یہ ڈیوٹرس کو کنٹریکٹ کرا رہا ہوتا ہے تو یہ ساتھ بعض اوقات ان کی سٹائمز کو بھی کنٹریکٹ کراتا ہے لیکٹرم کو پوری جی ای ٹی سپیسیفکلی کولن کو تو اس سے پریسٹالٹک مومن تیز ہو جاتی ہیں اور ڈیلیا بھی ہو سکتا ہے یہ اس کی مختلف قاضی ہیں ڈیلیا کے ایک اور بھی ہے لیکٹوز انٹالرینس لیکٹوز انٹالرینس کچھ لوگوں کی جی ای ٹی لیکٹوز کو رزسٹ کرتی ہے لیکٹوز کو کو تولریکٹ نہیں کر پاتی دودھ کو دودھ کو جب جو ہی وہ دودھ ملک وغیرہ پیتے ہیں تو ان کو ڈیلیا ہو جاتا ہے ہماری 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 سپیسیفکل میں اس کے لیے میڈیسن بھی ہیں لیکٹوز انٹالرینس اب ہمیں سمجھ گئی کہ ڈیلیا کی ایٹیالوجی یا کازیز میں انفیکشیس بھی ہیں نان انفیکشیس بھی ہیں انفیکشیس میں بیٹیریل ویرل اور پیراسائٹک انفیکشنز ہو گئی ادرز میں ہمارے پاس آئی بی ایس آئی بی ڈی ٹریولرز ڈیریا ڈراغ انڈیوس ڈیریا سیلیک ڈیزیز ڈیریا 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 ایٹیالوجی یا کازیز میں فعل کرتے ہیں اب اگر میں اس کی پیتھو فیجیالوجی کی بات کرو پیتھو فیجیالوجی پیتھو فیجیالوجی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جی ای ٹی جو ماؤت سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایلس پہ جاتے ہیں ہماری ہم اورل کیوٹی سے فود کو پاس کرتے ہیں اورل کیوٹی کے بعد یہ ایسو فیگس میں جاتی ہے ایسو فیگس کے بعد سٹومک میں جاتی ہے سٹومک کے بعد انٹسٹائن کا فرسٹ پارٹ ڈودینم سوال انٹسٹائن کا جوجینم اور اس کے بعد ایلیم پھر اس کے بعد جوجینم کے بعد سیکم کولن سیکم لارج انٹسٹائن کا پارٹ ہے اور اس کے بعد کولن سٹارٹ ہو جاتی ہے کولن کے تین پارٹس ہیں ڈسینڈنگ کولن پرانسفرس کولن اور ڈسینڈنگ کولن پھر وہ پینتی نوٹریٹس ہیں وہ ڈودینم جوجینم اور ڈیلیم میں جا کر ایبزارب ہو جاتے ہیں بلڈ میں اس کے بعد موسٹلی ویسٹ جس کو ہم فیسز کہتے ہیں فیسز یا ویسٹ جس میں سٹول بننا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو وہ فیسز یا ویسٹ یا سٹول یہ سفر پہ کرتا ہے پہلے سینڈنگ کولن کا پھر 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 سینڈنگ کولن کا یہ جو اس کا ٹریولنگ ہے جو اس کا ڈوریشن ہے یہ ایک مقصود ڈوریشن ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے جو کوئی شخص 24 آرز میں 2 سٹول پاس کر سکتا ہے جو 48 آرز میں ایک پاس کر سکتا ہے اب ان تمام کازیز کی وجہ سے جن کازیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے انفیکشیس نان انفیکشیس کی وجہ سے بول مومنٹس پریسٹالٹک مومنٹس فاسٹ ہو جاتی ہیں اور فیسز یا سٹول یا ویسٹ فاسٹلی اس پورشن کو ٹریول کرتا ہے فاسٹلی موو کرتا ہے جب وہ فاسٹلی موو کرتا ہے تو پیسٹ پیسٹ مینز ویسٹ اور پانی جو خوراک ہماری ڈیجیسٹ نہیں ہوتی یا ابزارب نہیں ہوتی اب وہ پیسٹ کہلاتی ہے پیسٹ مینز کہ اس کے ادھر پانی ہوگا اور ویسٹ ہوں گے وہ جب اس میں سے ٹریول کرتی ہے اور پریسٹالٹک مومنٹس تیز ہوتی ہیں تو اس کا پانی پراپر کولنگ ابزارب نہیں کر پاتی کولنگ پراپر پانی کو ابزارب نہیں کر پاتی جس کے نتیجے میں جب یہاں پر سپون پہنچتا ہے تو وہ لونز ہوتا ہے لونز یا واٹری کیونکہ اس میں جو ریکوائیڈ کونٹیٹی کا واٹر ہے وہ کولنگ ابزارب نہیں کر پا رہے بلکہ بعض اوقات کولنگ فردر سیکریشنز کر کے اس میں سے مزید پانی کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے ان کنٹراسٹ اس کے مقابلے میں اگر پریسٹالٹک مومنٹس سلو ہو جائے سلو ہو جائے تو ظاہر ہے پھر فیسز اس اس پرشن کو بہت سلو سلو پہ آسان کرے گا سلو سلو چلے گا تو اس میں سے میکسیمم پانی ابزارب ہو جائے گا کولنگ ضرورت سے زیادہ پانی کو ابزار کر لے گی اور یہاں پر جب سٹول پہنچے گا سخت ہوگا and the condition is called constipation جب سٹول لوز جا وائٹری پہنچے گا ریکٹم میں تو the condition is called ڈیریا اس کو ہم کہیں گے ڈیریا لوز سٹول ہو گیا اور جب ہارڈ پہنچے گا تو کیا دن جائے گی پیثالوجی constipation جی اس پی پر فیضالوجی ہے جس میں مختلف infectious اور non infectious inflammatory agents کولنگ کو متاثر کرتے ہیں جس میں کولنگ کی بھی inflammation ہوتی ہے کولائٹس بعض اوقات ulcerative کولائٹس ہوتی ہے جس میں ڈیس انٹری بھی سٹار ہو جاتی ہے ساتھ بلڈ بھی مکس ہو جاتا ہے لیکن آج چونکہ ہم صرف ڈیریا کی بات کر رہے ہیں ڈیریا کا مطلب ہوتا ہے جسٹ فلو پرو پاسنگ آف لوز وارٹری سٹول ٹری آر موس ٹول پر ڈیریا کی بات اگر ہم اس کی سائن اینڈ سیمٹمز کی بات کریں سائن اینڈ سیمٹمز کی اگر ہم بات کریں تو سائن اینڈ سیمٹمز میں موس پرو بیبلی تو سب سے پہلے لوز ٹول ہے سائن اینڈ سیمٹمز موس ٹول موس ٹول موس ٹول کے ساتھ باز اوکار کرنکس پڑھتے ہیں ابڈامینل پینز ہوتی ہیں ٹرانس پڑھتے ہیں اور ابڈامینل پینز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوزیہ ہو سکتا ہے وہ میٹنگ ہو سکتی ہے موس ٹول موجود ہوتا ہے موس ٹول جو ہے وہ سیننس سمٹم ہے لائٹ ہیڈک اور ڈیزی نیس اور اسے بہت اپاد لاکھ سافر کی وجہ سے وقتی کو چکر آتے ہیں اور سردردی ہوتا ہے لائٹ ڈیزی نیس اگر ہم اس کی ڈیاغنوسیس کی بات کریں تو ڈیاغنوسیس سے پہلے اگر ہم اس کی ڈیوریشن کی بات کریں گا ٹائپس کی ڈیوریشن کی تین قسم کی تین قسم کی کنڈیشن آم طور پر ہمیں ملتی ہیں نمبر ایک اکیوٹ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جس ویل بی کلیر آن ایس اون این افیو ڈیس ٹو ٹری ڈیس آپ میں دیکھو گا بعض اگر اس شخص کو ایک دو دن پین کے ساتھ ڈیریہ رہتا ہے وہ کچھ بھی بیٹسن لیتا ہے بس خود بخود اس کی یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی ہے وہ سافٹ پول لیتا ہے یا پرنٹ یا ہواٹر لیتا ہے او آر ایس پی لیتا ہے تو اس کا وہ اکیوٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک قد ہے شارک ترم یا پرسسٹنٹ ڈیریہ تقریبا ہمارا ٹو 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 ویکس تک رہتا ہے ٹو 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 ٹ دیتا ہے ڈاکٹرز ابزار بھی کر لیتا ہے پھر بھی فردر ڈیاغنوسس کے لیے فردر ڈیاغنوسس کے لیے ہم اس کے ایک جس کی ہوگی کلینیکل ڈیاغنوسس کلینیکل ڈیاغنوسس جو ہم سائن اینڈ سیمکم سے کریں گے ایک ہوتی ہے ڈیاغنوسس کی لیب ڈیاغنوسس اس میں سٹول روٹین ایگزامنیشن سٹول کا ٹیسٹ ہم کرا لیتے ہیں اس میں ہم سی بی سی کناتے ہیں نیوکو سائیٹس نیوکو فیل صغیرہ گو چیک کرنے کے لیے نیوکو فیلیا تو نہیں ہے نیوکو سائٹوسس سی بی سی سٹول روی اس میں کولونو سکوپی کولن کی سکوپی کی جاتی ہے سگمیدو سکوپی سے سگمید کولن کی جو ہے وہ سکوپی کی جا سکتی ہے تو یہ فردہ اس کی انویسٹیگیشن ہے جو ہم کہا سکتے ہیں موسٹ پروبیبلی اس کی کلینیکل ڈیاغنوسس ہی ہوتی ہے جو ہم اس کی سائن اینڈ سیمکم سے کرتے ہیں بعد یا پھر بعدوں کا سٹول کلچر بھی کرایا جاتا ہے اگر کوئی انفیکشیس ایجنس نہ پکڑا جائے اور اس کے چیک کرنے کے لیے کہ کون سا انفیکشیا سے جائے جا رہا ہے اس کے لیے ہم کلچر بھی جا سکتے ہیں اگر ہم اس کی کمپلیکیشنز کی بات دیر ہے اگر ایک پرسسٹنٹ دیریا رہے اور یہ ٹھیک نہ ہو تو اس کی کمپلیکیشنز کیا سکتی ہیں کمپلیکیشنز میں سب سے زیادہ جو ہیں کمپلیکیشنز کمپلیکیشنز میں سب سے زیادہ جو ہے کہ لاؤس آف واتر ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ باڈی کے اندر سے ڈی سالٹیشن ڈی سالٹس کی کمی ہو سکتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہائیپو والیومک شاک بہت زیادہ بہت زیادہ فال کر جائے گا اور ڈی پی کی فال کرنے سے پیشنٹ ہائیپو والیومک شاک میں چلا جائے گا ہائیپو والیوم بلائڈ والیوم کام ہو جائے گا بلائڈ پشنٹ فال کرے گا تو پیشنٹ شاک میں جا سکتا ہے اسی ہائیپو والیومک شاک اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اکیوٹ رینل فیلئر ہو سکتا ہے ڈریز ٹک ہو سکتے ہیں فوراں فیلئر میں جا سکتے ہیں سافت اس کے جو ہے وہ کوما ہو سکتا ہے یہ ساری اس کی کمپلیکیشن اگر ہم اس کی منیجمنٹ کی بات کریں تو اس کی منیجمنٹ جیسے میں نے کہا کہ اکیوٹ میں ریپلیسمنٹ آف فلورز سافٹ ڈائٹ پو آر ایس وغیرہ ان چیزوں سے بھی اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پلپیٹسک موڈ آف فلیٹمنٹ میں اس کے لیے مختلف انٹی انفلامیٹری اور پینکلر ساتھ انٹی بائیوٹکس آئیوی فلورز یہ دے کر بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایس فار ایس ہومی پیچی اس کنسائن چونکہ ہومی پیچک میں ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز بہت ضروری ہے ہومی پیچیٹس کی ہسٹری لیں گے ہومی پیچک منیجمنٹ ہومی پیچک اپروچ ہومی پیچک میں چونکے پوری کے سپیکنگ اور ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز کے باڈ بھی ہم کسی بیٹیجے پہ پہنچتے ہیں لیکن اور انڈیویجولیزیشن ہر پیشنٹ کی ایک اپنی انفرادی خصوصیت ہوتی ہے انڈیویجولیزیشن جو گروپ آف میڈیسنز ہیں جو موسٹ پرو بیبیلی ڈیریہ میں گروپ آف میڈیسنز ہیں وہ چیزہ چیزہ ان میں آرسینک آل بم آرسینک آل بم ہم ایسے کیسے میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر آل باہ ایسے کی اسیم داری جو موقع گروپ آل بھی دیریہ ہمٹ ایسے کیا روڈیسی آل بہرل بہت زیادہ انسائیٹی اور ریسٹ لیسٹ پائی جاتی ہے دوسری ہماری میڈیسن جس میں بہت زیادہ مقدار میں اینار ایفیکٹیو ریمیڈی ویچھ ایسا ہایّی تو سبسکت ہس کبھی اس لئے تشغیس، جاشنگ و bureٹی دریہ بہت زیادہ پروفیز دریہ ہو رہا ہو جس کے ساتھ لیے بھے آ رہا ہو ، جس کے ساتھ بھی ہو صرف imported sounds ، ح Państwo بچہ بڑبًا ہوں۔ اس ساتھ عکس میں رہا ہے گرگلین شامد تو اس ٹویشن میں ہم پورڈ آف آئیلنز کو کنسیڈر کریں گے زیر ایٹرم ایل بم زیر ایٹرم ایل بم بہت پروفیوز ڈیاریا ہوگا اس کے ساتھ ایکسٹریم قسم کی سوائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تصینہ آتا ہے اور وہ بھی سوائٹنگ کون سا کولڈ پرسپریشن کوڈ سوائٹنگ کوڈ سوائٹنگ بہت پرسپریشن ایک اینکہsky کیا کبھائٹنگ ہو رہی ہاتھ ہیں قلق ہے وہ چیز کا پرسپریشن حاش وارد pursue پاسی جاں آف پروفیوز ڈیاریا ہوگا فیو ڈیاریا нیٹرم تر ہیو رہی ہ Jest م settings 겠죠 تو در ہم sorted анные بہت پروفیوز واردگ بھئل ڈیاریا ہی ایلو سوکوٹرائینا ایلو سوکوٹرائینا اس میں کتنا لوز سٹول ہوتا ہے اور فریقویٹ اور ہوتا ہے کہ پیشنٹ ریکٹم پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اس کی کی نوٹ ہے اس کی کی نوٹ ہے اس کی کی نوٹ ہے پیشنٹ ریکٹم پر پیشنٹ ریکٹم پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے پیشنٹس کو یہ نہیں پتو دا کہ وہ آیا کوئی گیس پاس کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ فلیٹس پاس کر رہا ہے پیشنٹ داز ناٹ کی بیٹھ پیشنٹ پاسنگ فلیٹس آیا وہ کوئی فلیٹس پاس کر رہا ہے اس کا ریکٹن پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا چائنا یہ بھی ایک بہت بڑی میٹس ہے پوری بارڈی میں گرگلنگ سانز ہوتی ہے پیمز ہوتی ہے بلخصوص جب بھی مریض ڈیریا that gets worse after having food اور ایٹنگ جب بھی کوئی فوڈ یا کوئی ایٹنگ فروٹ فروٹ کھائے گا جب فوڈ کھائے گا تو اس کا ڈیریا اگریریٹس کر جائے گا چہنا میں جو ہماری جمال گھوڑا سے بلتی ہے تو بہت زیادہ loose water stool without pain بھی چل رہا ہوتا ہے تو اور سب سے ایک اہمترین میڈیسن ہماری سلفر 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 کی یہ نسانی ہے کہ یہ سبو صغیرے سبو صغیرے سبو صغیرے ڈیریا یعنی ڈیریا ڈیریا کمپیلز ڈیریا 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 سبو صغیرے مریض کو ڈیریا جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے بیڈ سے اٹھا دیتا ہے صغو صغو پیشنٹس کو آہ سلفر کا پیشنٹ جو ہی صغو بیڈ سے اس کی آنکھ کھولے گی بلکہ آنکھ بھی نہیں کھولے گی اس کی آنکھ اس ڈیریا کی وجہ سے کھولے گی ڈیریا ڈیریا یہ ہماری ہمی کا ٹھک ریمیڈیز ہیں جو ہمارا ڈیریا کا ٹاپک ان شارٹ بریفلی کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے اس کی سب سے پہلے میں نے پلیچر ایٹیمالوجی کو کور کیا ڈیریا کا لفظ کہاں سے نکلا بارڈوزنین بیٹ آیا بارڈوزنین بیریا اس کی کونسی سپیشلٹی ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیفنیشن کے بعد ہم نے اس کی ایٹیالوجی کو کور کیا کازیز میں کازیز میں انفیکشیس نان انفیکشیس تمام کازیز کو ہم نے دیکھا سائنینڈ سمٹمز کلینیکل پکچر سپیشنٹس کی ہمیں تعملیں گی ڈیوریشن آف ڈیریا کیا ہے اکیوٹ سب اکیوٹ کرانک منیجمنٹ آف ڈیریا کیا ہے اس کی ڈیاغنوسس کیسے ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ کنٹرول نہ ہو تو اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کی ہومیوپیتھک خولیسٹک اپروچ جس میں ہم نے کچھ گروپ پاس میڈیسنس کو ڈسکاس کیا ہے لیکن ہومیوپیتھک خولیسٹک اپروچ میں میڈیسنس کی بہت وسیع رینج ہوتی ہے باز وقت ہمیں صرف اٹیالوجی پر کاز پر مختلف میڈیسنس مل جاتی ہیں کونسٹیٹوشن پر انڈیویجولیزیشن پر ہمیں دینی پرتی ہیں مائنڈ سمٹرمز پر دینی پرتی ہیں تو اس کی چیدہ چیدہ گروپ آف ہمیں دیستی چگیجو اسلام اس طفق کے بارے میں کسی جبکل اپنا چیار وقت ہے تو آپ گروپ پیری Awesome سمٹرمز nós شکریہ شکریہ شکریہ